ہنجی تو نمشکار سبھی دوستوں کو آج پھر سے سوال آپ کا ہمارے ٹرپ چینل میڈی ویک میں تو دوستوں میرے نام ہے رویت آج ہم دوستوں آپ کو جان کر دیں گے گوڈ سیف ڈی ایس پچاس ایم جی اورل ڈروپس کے بارے میں تو دوستوں یہ جو ڈروپ جو ہے بچوں میں یوز کیا جاتا ہے تو ہم آپ کو ویڈیو میں جان کر دیں گے کہ یہ جو گوڈ سیف ڈی ایس ڈروپ جو ہے اس کے کیا فائدہ ملتے ہیں بچے کو تو کیا اس کے سائٹ فرز آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیا اس کا پرائز ہے کیا کیا سالٹ فگار اس میں ڈالے گئے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں بچوں کی بڑی میں تو شلی دوستوں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ دوستوں چینل کو جب رو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو آپ کر لیجے لائک تو ہم دوستوں کرتے ہیں ویڈیو کو بینے کیسی دیری کے شروع دوستوں گوڈ سیف ڈی ایس ڈروپ جو ہے یہ بنائے جاتا ہے مہنکائن فارما لیمٹڈ کمپنی دورا ٹھیک ہے اس میں دوستوں سالٹ کنٹین ہے اس کا نام ہے سفو ڈاکسیم پروکسیٹل ٹھیک ہے جو کی دوستوں پچاس ایم جی گروپ میں ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈروپس کے روپ میں ہے ٹھیک ہے اگر پرائز کی بات کیے تو دوستوں دس ایمل کی پیکنگ جو ہے اس بوٹل کی پرائز دوست کو لگ بگ 90 روپے کے قریب ٹھیک ہے 90 روپیز اب بات کرتے ہیں اس کے اپیوگ کی اس کا اپیوگ جو ہے دوستوں چھوٹے بچوں میں کیا جاتا ہے جیوانوں سنکرمن کا علاج کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو دوستوں کیا ہے یہ ڈروپس جو ہے آپ کے بچے کے شریر میں سنکرمن پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو مارتا ہے اس دوا کا اپیوگ جو ہے دوستوں کئی الگ الگ پرکار کے سنکرمنوں میں کیا جاتا ہے جیسے کہ دماغ فیفڑے کان پیٹ مطرپت ہڈیوں اور جوڑوں توچہ خون اور دل کا علاج کے لئے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے جو میں نے چیزیں بتائیں جب جیوانوں سنکرمن ہو جاتا تو اس کا علاج کرنے کے لئے اس ڈروپس کا اپیوگ کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں میں ٹھیک ہے یہ دوا کیا ہے دوستوں بچے کو عام طور پر کچھ ہی دنوں کے بہتر جو ہے بہتر محسوس کرانا شروع کر دیتی کر دے گی اور لیکن دوستوں آپ کو کیا ہے بہتر محسوس ہونے پر بچے کو اس دوا کو آپ بچے کو نردار دنسار دیتے رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کیا دوستوں اسے جلدی روکنے سے کیا ہے سنکرمن واپس آ سکتا ہے اور علاج کرنا کٹھین ہو سکتا ہے تو اس لئے دوستوں جب تک آپ کو ڈاکٹر نے بولا گیا جب تک آپ بچے کو گوڈ سیف ڈروپس جو ہے جرور دیں ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوستوں کی بچوں میں گوڈ سیف ڈی ایس ڈروپ کے جو سائٹ فٹس کیا کیا دیکھنے کو ملیں گے سائٹ فٹس کی بات کی جائے دوستوں کچھ کچھ کومن سائٹ فٹس جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیسے کی خرونچ جیم چلنا دست پیٹ میں درد اور خارش ٹھیک ہے تو دوستوں گوڈ سیف ڈی ایس اورل ڈروپس کے کوئی گمپیر دشپرواب نہیں ہے اور یہ ہے بچوں دوارہ اچھے طرح سہن بھی کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دشپرواب ہوتے ہیں تو عام طور پر کیا دوستوں دواء شریر دوارہ کیا ہے دواء کے نکول ہو جانے پر ان کے کم ہونے کے باونہ بھی ہوتی ہے یہ لمبے سمیتر بچے کی بوڈی بنے رہے ہیں لمبے سمیتر پریشان کریں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے جرور صلاح لینے چاہیے ٹھیک ہے اب ہم دوستوں بات کرتے ہیں گوڈ سیف ڈی ایس آرل ڈروپ جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے بچے کی باڑی میں تو دوستوں یہ ایک انٹی بویٹک دواء ہے ٹھیک ہے گوڈ سیف ڈی ایس پچاس ایم جی ڈروپ جو ہے دوستوں ایک انٹی بویٹک دواء ہے یہ بیکٹیریہ کے شرکشات مک آوران جسے کوششی کا دیوار بولتے ہیں اس کے نرمان کو روک کر کام کرتا ہے جو بیکٹیریہ کے جینے کے لیے جروری ہوتی ہے ایسا کرنے سے بچے میں کام کرتا ہے گوڈ سیف ڈی ایس ڈروپ اب ہم دوستوں بات کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو گوڈ سیف ڈی ایس پچاس ایم جی آرل ڈروپ جو ہے کیسے دے سکتا ہوں تو دوستوں اس دعا کو اپنے ڈاکٹر دورہ بتائی گئی کھوراک اور عویدی میں ہی یوز کریں اپیوک سے پہلے کیا دوستوں بوڈل کو اچھی طرح سے شیک کر لیں اور اس کی ایکسپیری ہے نا بہتر مانے گیا تو آپ دوستوں بوڈل کروا کر رہے بچے کو دوار دوار دیں ٹھیک ہے تو یہ تھی جانکاری دوستوں گوڈ سیف ڈی ایس ڈروپ کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری ایزل ہندی باشا میں سمجھ آ چکی ہے تو ویڈیو کا اپ جلو لائک کر لیجے چینل کا دوستوں کر لیجے سبسکرائب تو پھر ملتے ہیں کونی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بارا تو آپ کا بہت بہت دنیا ہے دوستوں اپنے کیمتی سمیں نگال کر ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ایسے ہی ہمارے چینل پر ہمیشہ پیار بنائے رکھئے گا